اسلام علیکم آدھ آپ نمسکر پربنی نیوز مہا نگر میں آپ کے ساتھ شیخ افتخار ہم جو ہے تو یہاں آنڈے میں آئے ہوئے آنڈے میں لطیف شاہ بابا یہ پیر مرشد یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ فائز پاتے ہیں ایسا بتایا جاتا ہے اور لوگ یہاں کے ان کے مرید پرے مہارشتر میں پھیلے ہوئے ہم آج آستانے پر آئے ہوئے درگاں میں آئے ہوئے یہاں کے جو مظاہر ہیں ان کے لڑکے ہی ہے اور یہ لطیف شاہ بابا آج آنڈے میں آ کر یہاں بسے ہوئے ان کی جو ولایت ہے وہ ولایت کیس طرح چلتی ہے آئیے منی کے زبانی جانتے ہیں جو یہاں کے مظاہر ہیں اور یہاں جس طریقے پربنی زیلے سے یہاں پہنٹالی سپائی سٹھ کلومیٹر دور پر آنڈہ جو ہنگولی زیلے میں آتا ہے آنڈہ تحصیل میں جہاں پر یہاں آنڈہ ناغنات یہ مندیر بھی مشہور ہے اسی طرح سے یہاں لطیف شاہ بابا کی یہ پیر جو ہے یہاں پر بسے ہوئے ان سے ہم یہاں کے مظاہر ہیں ان سے ان کی جانکاری لیں گے آئیے جانتے ہیں ان سے کہ پوری اس درگاں کی معلومات اور جانکاری ہو دیں گے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور اب لطیف شاہ بابا کے پیر مرشد کے مظاہر اور ان کے بچے ہیں اسلام علیکم میں جو ہوتا ہے سید شرفودین میرا نام ہے اور اور سید عبداللطیف شاہ بابا کا بیٹا بھی ہوں اور خدمت بھی انہی کرتا ہوں یہ نقشبندی سلسلے سے ان کا تعلق ہے لطیف شاہ بابا کا سہرانی سلسلے سے ہے اور جو تو یہاں پہ جیسے جو وہاں پہ علاجات ہوتے وہیسی کہ یہاں پہ علاجات جو تو بھانا ملتی باہر کیا سرات کچھ گفت بیماریاں وغیرہ کے علاجات ہوتے اور بہت سارے لوگ جو تو بہت دور دور سے جو تو یہاں پہ اٹھا کر جاتے ہیں جن کو بھی معلومات ہے اور بہت سارے لوگ جو تو یہاں پہ آتے ہیں ہر مذہب کا انسان جو تو یہاں پہ آ کے فائد اٹھا کر جاتا ہے یہ مرید کسی ہے انہوں جو تو چکلی میں جو تو تو خیر اللہ شاہ جو تو سلیہ نیمیہ کے خلیفہ ہے انہوں نے جو تو لٹیف شاہ باہا کو جو تو مرید بنا کر خلافت آتا کی آج یہ آنڈا ناغنہ جو ہے تو یہاں پہ جو توکل شاہ رہا ہم تو لائے جو ہے تو یہاں پانچ سال جو تو لٹیف شاہ باہا وہاں پہ ذکر الائی میں بڑھتے تھے تو انہوں بشارت دیئے کہ بھائی تم یہاں پہ میر کو جو تو تمہاری دورت اور تم یہاں پہ آ کر خیام کرو تو یہاں پہ لاکر خیام کرے اور جو تو ورنوود میں جو تو ان کا پردہ ہوا اور یہاں پہ لاکر رکھنے کے بعد میں تقریباً بتیس سال تو ہو گئے ان کو اور بہت دنیا کے لوگ جو تو یہاں پہ آتے آپ اس وقت تو یہ لوگ ڈان کے وجہ سے پبلک کم ہے نہیں تو بہت پبلک آتی اور فائد اٹھا کر جاتی یا جس طرح سے جو جو سولت ہونا چاہیے گورنمنٹ کی یا پھر مہانگرپالی کا جو پنچائے سمیتی ہے وہ سولت کوئی دکھائی نہیں دیتی جیتا پانی کا مسئلہ ہو یا پھر کسی پانی کا مسئلہ بھی نہیں کہ نگرپالی کا کوئی حلان کے جو تو اشکرات چوان سامنے جو تو پڑ دیئے تھے وہ بھی کام جو تو کرنے والوں نے برابر کر رہے نہیں اور جو تو اب بہت سارے جو تو چیزیں ہیں اور جو تو یہاں پہ اتنی سولت بلکل نہیں ہے اور انکم بھی کچھ چاہے نہیں نویمبر کے تیرہ تاریخ کو ان کا سندل ہوتا ہے اور جو تو ابھی فیل وقت تو جو تو لاؤگڈون کے وجہ سے جو تو یہاں کئی ہیں جو تو چادر چڑھا دیتے ہیں ان لوگا اچھا یہ اسلامی تاریخے سے اور ان کا یہ منائی جاتے ہیں نہیں سرکاری تاریخ سے جو تو ان کا سندل رکھا گیا کیونکہ عام لوگوں کے واستے سے چوبیس گیاریوں کو ان کا پردہ ہوا تھا تو ہم برسی مناتے ان کی جو خاص اپنے مذہب کے حساب سے اور مریضوں کے حساب سے جو تو کیسا ہے کہ وہ دن پھرتے اور یہ سرکاری مہنہ پھرتا نہیں اس ہو جیتے جو تو نویمبر کے مہنے میں جو تو تیرہ نویمبر کو ان کا سندل رکھا جاتا ہے لطیف شاہ بابا کے پیرے مرشد ہیں ان کے جس طرح سے شاگرد اور جو ہوتے مریض ہیں یہ کہاں کہاں پر ہے لطیف شاہ بابا کے تو سہلانی میان بی بی جو تو وہاں کے مضا اور جو تو ان کے مریض ہیں چکلی میں بہت سارے لوگ ہیں اور زیادہ تر وہ ادھر کے لوگاں بہت چاہتے ہیں ان کو کیونکہ خرول اللہ شاہ کے میں سنا کہ جو تو چالیت خلیفہ ہے اور چالیس میں جو تو ان کا نمبر پہلا جاتا ہے کہ ولایت میں تو پہلا آتا اس لیے جو تو پبلک یہاں پہ بہت ساری آتی اور وہاں کے خود جو تو جو مضاور ہے سہلانی کے وہ لوگ یہاں پہ پرسو آکے جو تو نیاز کر کر گئے انہوں تو چازر ادھر چڑھاتے ہیں پھلوں کی چازر نیاز کرتے ہیں اور جو تو تقریباً بیس باویس کلو کھانا پکا کر لوگوں کو تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں طریقے سے ہر پیر مرشد کا ایک کچھ نہ کچھ یہ رہتا ہے یہ جیسا ہمارے ترابالاق رحمت اللہ علیہ میں کندوری کی جاتی ہے اس طرح لطیب شاہ بابا کے احمیت میں جس میں ہے کہ یہاں کے مورے دن کے لیے نہیں تو موری تھا تو نہیں لیکن جن کو فائض پہنچتا وہ لوگ جو تو نیاز کرتے کندوریاں کرتے اور جو تو کندوری کر کر جو تو ان کے لوگوں کو بھی لاتے اگر کچھ لوگ آ تو اگر سمجھو کم مہر لوگاں تو پھر یہاں کے لوگوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں یہ نیمو کیا ہے یہ نیمو کیا ہے اور اوڈی پانی کھانے سے فائض ہوتا اور یہ جو نیمو تو جسم پہ کٹتے یہ زیادہ تر ہندو لوگوں نے جو تو سمجھو یہ تریخہ اختیار کیا تو یہاں تو یہ تاویس کے اوپر وہ بازو میں جو تو نیمو رکھتے اور ان کے جسم پہ کٹتے اور اس سے فائض ہوتا اس سے بھی فائض ہوتا اوڈی پانی سے بھی فائض ہوتا اب ابھی تک آپ جو تو تقریباً یہ دو گھنٹے میں بیس پچیس جو تو غیر خوم کے لوگ لوگوں جو تو آ کر پانی رکھے اور وہ پانی سے ان کے چہروں پہ بھی مارے تو جیسا سستی یا جو کہلی جو تو یہ جو تو ختم ترہ اٹھا جاتی انسان کو اور نیند وغیرہ بھی اچھی آتی اور یہ خوابہ بھی دکھتے بھی نہیں یہ غیر خوم کے لوگوں جو تو اب یہ آ کر بھی فائضہ اٹھاتے اپنے والے بھی آتے اور وہ بھی آتے لیکن زیادہ تر ہندو لوگوں زیادہ ہے اس سے کیا پیغام آپ جو تو ہمارے ویور سر درشہ کو کیا پیغام دیں گے اس میں کچھ لے تو بھوندو بابا بھی آ رہے ہیں ان کے جو تو الگ دکان داری چاڑی ہے اس کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے دیکھو یہ جو تو ہمارے جو کچھ خلفہ لوگاں ہیں آپ صحیح دیکھیں تو یہ خلیفہ لوگاں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے منگ کے خلافت لیے مردی کے دینے میں اور منگ کے لینے میں زمین آتمان کا فرق ہے اور یہ لوگوں نے جو تو جگہ جگہ خلافت دیکھے آستانے کھول کے دیئے اب یہ کم آیا کر رہے ہیں اب یہ یہاں سے حجابات تک جاؤ ہیتر بامبای تک جاؤ ہر جگہ ان کے جو تو نیدام باد کامہ رڈی میں ہیں ان کے آستانے اور یہ جو دینے والے کون ہیں یہ آجا کے یہ سمدھا اور یہ جو تو نسیم بابا بلکر ہے ناندر میں تو یہ لوگوں نے زیادہ جو تو یہ کام انوٹ کیے اب ان کے مردان کیتے تو بلے پانچ ہزار کوئی بڑا جو تو دس ہزار اب اس میں سے بھی یہ پیچھے جو تو اب یہ میانے جو تو ایسا کر کے جو تو کچھ بھی بہانے سے جو تو کامہ بتاتے اور جو تو چارہ نے خردتے بارہ نے جیمے دالتے یہ لوگاں انہوں نے دھندے اختیار کر لیے اور یہاں تک نے بلے وہ ان کا مقام بڑا ہے لتیو شاہ بابا کا لیکن جو تو فائد ہمارے پاس ہی چھے بلکے لوگوں کو دھوکے دے کے جو تو کمیا کرتے تو یہ رک جانا چاہیے چاہیے تو ان کے انکوری کرنے کو ہونا چاہیے یہ تھے جس طرح سے ہم نے آپ کو یہ معلومات ہمارے اور سر درشت کو دے رہے ہیں کہ آنڈے میں جو بسے ہوئے ہیں پیر مرشد لتیو شاہ بابا یہ جو تو نقش بندی تفقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور ان سے یہاں پر اوریجنل یہی پہ فائد پا جایتا ہے وہ زندہ ولی یہاں پر موجود ہے ان کی جو ولایت چلتی ہے یہی پہ چلتی ہے ایسا ان کے لڑکے ان کا کہنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جس طریقے سے آپ لاکڈاؤن ہیں لاکڈاؤن کے ہوئے سے پوری طریقے سے یہاں پر لاکڈاؤن کا پالن کیا جا رہا ہے کرونا کے نیوموں کا پالن کیا جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ آج درگہ میں کم لوگ آئے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے جو بھی آتے ہیں انہیں سینیٹ ایزار کا استعمال اور دوریاں کا استعمال اس طریقے کے نیوم لگائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ خوشی دنوں میں یہاں پر جب لاکڈاؤن کھل جائے گا تو یہاں تیرہ نومبر کو ان کا عرص بھرا جاتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے دوہزار تیویس میں یہاں پر لاکڈاؤن اٹ جائے ایسا سب جنہیں اپکشا کرتے ہوئے دوہزار باوز میں ہی آنے والے نومبر میں تیرہ نومبر میں یہاں عرص بھرے گا یا نہیں بھرے گا یہ آنے والا سمجھ ہی بتائے گا اب ہماری یہ انٹریو اور یہ جو ہم نے لیے بھی ملاقات آپ لوگوں کو کیسی دیکھ رہی ہے اس کے لیے کومنٹ ضرور کریں کومنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری اگر سے ویڈیو آپ کو پسند آئی تو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارا چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہو تو سبکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری سب سے پہلے ویڈیو جو پرکاشت کریں جائیں گی وہ آپ تک پہنچ سکے